مہترم ناظرین اس سے قبل کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے علموں کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی عظیم احسان کہ انسانیت کو اس کا مقام بتایا اس بات کی وداہت آپ کے سامنے رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت عظیم احسان یہ بھی ہے امت مسلمہ کے پر کہ امت کے حوالے جو عقیدہ کیا جس کی بنیاد کے پر کسی قوم کو پہچانا جاتا ہے عقید توحید ہمیں بہت ہی شاندار طریقے سے دیا ہمارے عقائد بالکل واضح ہیں کہیں کسی قسموں کا جھول ہمیں کسی جگہ کے پر نظر نہیں آئے گا عقید ہے توحید انتہائی صاف اور شفاف شخص لوگ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ توحید کس کو کہتے ہیں توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اکیلا ماننا کن کن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی کو اکیلا مانا جائے گا اس کی عبادت میں اللہ کو اکیلا مانا جائے گا اس کے اسماع صفات کے اندر اللہ کو اکیلا مانا جائے گا اس کی ربوبیت کے اندر یہ تینوں جیسے اپنی جگہ کے پر بہت اہمیت رکھتی ہے کسی بھی چیز میں اللہ کا کسی بھی طریقے سے کوئی شریک نہیں ہے اور ایسا کرنے والا مشریک بن جاتا ہے اور مشریک کے بارے میں قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے کہ انہم یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعوہ النار ومال الظالمین من انصار سور مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ کر دیا کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے توحید عبادت توحید عبادت کا مطلب یہ ہے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کسی بھی غیر اللہ کے لیے وہ انجام نہیں دی جا سکتی ہے ایسا کرنے والا مشرک بن جائے گا قرآن مجید میں جا بجا توحید عبادت کے معاملے میں اللہ کو اکیلا ماننا اس کی دلیلیں جا بجا بکریبی ہیں سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت القرصی نازل فرمائی جو قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شروعات لی وہ یہی ہے اللہ وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی ہے ہی نہیں یہاں واضح کر دیا گیا کہ عبادت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں اگر کسی نے اللہ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا مشرک بن جائے گا اور اللہ اس عبادت کو قدن قبول کرنے والا نہیں ہے اس لئے کہ مشرک کے عبادت اللہ کیا قبول نہیں کی جاتی ہے دوسرا ہے اللہ کے اسماع صفات یعنی اللہ کے جو پیارے نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں اس میں اللہ لاسانی ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے سورہ شورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو بیان کیا لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرح کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے دیکھیں ایک طرف اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے نفی کر رہا ہے یعنی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرح کسی چیز کو مثال کے طور پر نہیں پیش کر سکتے اور دوسری بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اللہ سننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ سنتا ہے جس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے اس طریقے سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اس کی اس صفت کے اندر مخلوق کسی بھی طریقے سے شامل نہیں ہے ایک انسان کہاں تک دیکھ سکتا ہے کہاں تک سن سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اگر ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ہر کوئی اللہ کے سامنے آواز لگائے اپنے مسئلے کو اس کے سامنے لے جا کر رکھ دے اللہ ہر کسی کی آواز کو سنے گا اور ہر کسی کے مطالبے کو پورا کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کے سمیح ہونے کی وعد دلیل اور اس کی سمات اور اللہ کی قدرت کاملہ کی وعد دلیل کہ اللہ سب کی آواز سنے گا اور سارے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے لیکن ایک انسان کہاں تک سنتا ہے اس کے سننے کے ایک حد ہوتی ہے بیچ میں دیوارہ جائے یا فاصلہ زیادہ ہو جائے نہیں سن سکتا ہے اسی طریقے سے دس لوگ بے ایک وقت تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آواز لگانے لگ جائے اپنے مطالبات رکھنے لگ جائے تو وہ نہیں سن پائے گا وہ سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پائے گا یہ مسئلہ ہے انسان کے لیے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ہیں اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں بن سکتا ہے کسی بھی طریقے سے اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے یہود اور نصارہ کا ایک بڑا شرک کا حصہ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں قرآن مجید سورہ خلاص میں اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد کہ اللہ نے کسی چیز کو جنا نہیں نہ وہ کسی چیز سے جنا گیا ہے اس معاملے کے اندر انہوں نے شرک کیا اللہ کے ایک اہم صفت بہن کی گئی اب یہ کیا کہتے ہیں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہن فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ بُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بُنُ اللَّهِ کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں قرآن مجید کہتا ہے ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِعَفْوَائِهِمْ یہ سب ان کے مو زبانی اقوال ہے اس کے پر کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں نے جو شرک کیا تھا کہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ اللہ کی صفت یہ ہے نہ ہی اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کرا دیا اور یہی ان کے شرک کی بڑی وجہ تھی اور یہاں سے دیگر خرافات کے اور دیگر برائیوں کے معاصیتوں کے راستے کھلتے چلے گئے تیسری اہم صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے اس میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے متصرف ہے ہر چیز کے پر اس کا مکمل اختیار ہے جیسے جس چیز کو چاہے کرنا وہ کر سکتا ہے کوئی اس میں اس کا شریک نہیں بن سکتا ہے اور اسی بات کو سورہ عراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ بین فرماتا ہے ایک جملہ کہ سنو مخلوق اسی کی ہے آرڈر اسی کا چلے گا ایک جملے کے اندر ساری بات کو لاکر بین کر دیا آسانی کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا گھر ہے آپ کے گھر میں اگر آپ کا پڑوسی چاہے وہ آپ کا کتنا ہی مقرب ہو آپ کے گھر میں آ کر انٹرفیر کرتا ہے عمل دخل کرتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے آدمی گصہ ہو جائے گا اس لیے کہ آدمی کہتا ہے یہ گھر میرا ہے یہاں پر میری مرزی چلے گی میں جو کرنا چاہوں کروں قرآن مجید میں بیشتر مقامات کے بار قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیے وہ اکیلا مالک ہے اکیلا خالک ہے اکیلا حکم رہا ہے ساری چیزوں کے پروسی کا حکم چلنے والا ہے بتائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اکثر مقام کے پر یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ میری ملکیت ہے ما اس کا مالک ہوں ما اس کا خالک ہوں تو کون ہے جو اللہ کی خالقیت اور اللہ کی مالکیت میں حصے داری کرنے کی کوشش کرے یہ قطن جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرے گا کہ کوئی اللہ کے اس بنائے وے کائنات میں اپنی طرف سے کسی چیز کے مطالق یہ قانون بنا دے یہ فلا کا ہے یہ فلا کا ہے اور یہ فلا اس معاملے کے اندر عمل دخل کرتا ہے اللہ کو یہ قطن گوارہ نہیں ہے یہ بات بالکل آیا اور نمائیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا اس کائنات کا خالق ہے اور اکیلا ہی مالک ہے اسی کے حکموں کے پر ساری چیزیں چلتی ہیں توحید جو ہمیں عطا کی گئی عقید توحید بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ وہ عقیدہ ہے یہ وہ شائع ہے جو ہر مقام کے پر ایک مومن کو کام دینے والی ہے دنیا میں بھی عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی کسی جگہ کے پر آپ بغیر توحید کے آگے بڑھنے والے نہیں یوں سمجھ لینا چاہیے یہ ایک ایسا کارڈ ہے جو ہر موڑ کے پر چیک کیا جائے گا جس کے پاس یہ ہوگا اسے کامیابی ملے گی جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہوگا اسے فیل کر دیا جائے گا وہ یقیناً پکڑا جائے گا اور سزا کا مستحق بن سکتا ہے دنیا کے بارے میں قرآن مجید توحید کے مطالب بڑی پیاری بات کہتا ہے سورہ انام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صاحب اکرام کو تھوڑا سا مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا پہلے آیت دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں کسی بھی قسموں کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں ہدایت کے پر یہی لوگ رہنے والے ہیں آیت کے اندر چار اہم باتیں بہن کیے پہلی بات یہ ہے اللہ دین آمنو جو ایمان لے کر آئے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو خالص رکع ملاوٹ نہیں ہونے دی تیسری بات یہ ہے امنو انہی لوگوں کے لئے ہے یعنی وہی جماعت اللہ کے رحم کی اللہ کی طرف سے امنو کی شانتی کی مستحق ہے جو عقید توحید کے پر قائم دائم ہے اور کسی بھی قسموں کی ملاوٹ نہیں کرتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہی جماعت یہی گروہ دراصل حق کے پر رہنے والا ہے ہدایت کے راستے کے پر رہنے والا ہے دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ہی توحید کہا ہے اس لیے کہ آگے جو بات بہن کی ہے انہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی اور بخاری کی جو روایت ہے اس بات کی وداہت کرتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازی لیت و صاحب اکرام بڑے پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا اینا لم یظلم نفسا فاللہ کے رسول ہم میں کہا کون شخص ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا ہے تبار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے عام ظلم نہیں یہ جو کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرمائی انہ الشرک لظلم نظیم یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس لیے کہ خالق کائنات کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حقوں کو ایک مخلوق کے حوالے کر دیا جاتا ہے بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جائے اگر آپ کا کوئی مال ہے آپ کا کوئی حق ہے کسی اور کو دے دیا جائے انسان اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ کا جو حق ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کو جو چیز ملنی چاہیے وہ کسی اور کے حوالے کر دی جائے کسی اور کے نام پر کر دی جائے کسی اور کو اس کا مستحق تھیرا دیا جائے اللہ اس بات کو قطن کا بارہ نہیں کرے گا اور اس حقیقت کو اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے اس بات کو آپ کے سامنے بہت ہی شاندار انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انتہائی اہم حدیث ہے اس حدیث کو سمجھ لینے کے بعد آدمی کو توحید اور شرکوں کی حقیقت بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی پھلے حدیث دیکھئے وان المغیرات رضی اللہ تعالیٰ نقال قال سعد بن عبادہ لو رأیت رجلا ما امرات لضربت بالسیب غیر مصفحین فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجمون من غیرت اسعد واللہ لانا اغیر منه واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفظاهش ما ظهر منها وما بتن ولا احدا احب إليه الاسر من اللہ ومن اجل ذلك بعث المبشرین والمندرین ولا احدا احب إليه المدهت من اللہ ومن اجل ذلك بعث اللہ الجنہ رواح البخاری فی قداب توحید اس ربعات کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں توحید کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ربعات کیا اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مردوں کو دیکھ لیا تو اسے تلوار کے دھار والے حصے سے جگہ کے پر قتل کر دوں گا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کی غیرت کے پر حیرت ہو رہی ہے تاجب ہو رہا ہے اللہ کی قسم میں سعاد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے فواہش کو زناکاری اور اس طرح کے تمام ایسے گناہ جو کہ سنگین قسموں کے واقعاتیں حرام ٹھہرا دیا ہے چاہے وہ کھل کر کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی عزر خواہ نہیں ہو سکتا ہے عزروں کو پسند کرنے والا عزروں کی بنیاد کے پر معاف کر دینے والا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رسولوں کو بشارت دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بے جا ہے اور اللہ سے بڑھ کر سناخا تعریف کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد و سناخے پر جنت کا وعدہ کیا ہے محترم ناظرین اس حدیث کے ترجمے کے پر آپ گوھر کیجئے حیرت ہوگی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر نقل کیا ہے جہاں توحید کا چپٹر قائم کیا ہے لیکن پوری حدیث کے اندر آپ کو توحید کے متعلق کوئی بات بظاہر نہیں دکھائی دیتی ہے یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذہانت ان کی فقاحت اور حدیث کے معاملے میں گہرا علم رکھنے کی وعد دلیل ہے کہ انہوں نے ایک ایسی حدیث کے ذریعے توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کی جہاں پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی ہے دیکھیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو سال میں چند جوڑے ضرورت کے تحت دے دیتا ہے یا اس سے زیادہ دے دے کھانے پینے رہنے سینے کا انتظام کرتا ہے اب یہ شخص و قطن اس بات کے پر راضی نہیں ہوتا ہے گوارہ نہیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا مرد شریک ہو جائے اپنی بیوی میں دوسرے کو شریک برداشت نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ کھانے رہنے سینے کپڑے کا انتظام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس نے بندے کو ایک ایک شائع اتا کی ایک ایک چیز اتا کی اور ضرورت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دیا سانس اتا کی جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو بیتا رہا ہے فضا عطا کی جہاں پر اس کے رہنے کا آسان سا شاندار سا انتظام ہو رہا ہے ہر چیز اللہ نے تینات کی کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں دی یہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ اتنی ساری نعمتوں کے اندر پننے کے بعد میری عبادت کرنے کے بجے کسی غیر کے عبادت کرے میرا ہونے کے بجے کسی غیر کا ہو جائے یہ مجھے گبارہ نہیں ہے کہ میری ساری نعمتوں کے اندر پننے والا یہ انسان میری عبادت کے بجے کسی غیر کے عبادت کرے یا میری عبادت میں کسی غیر کو شامل کرے یہی عقید توحید کے سمجھنے کی واضح دلیل ہے کوئی بھی دنیا کے انسان اس نقطے کے پر گوھر کر لے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے ماننے کے پر مجبور ہونا پڑے گا اور اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ یقیناً عقید توحید یہ ایک عظیم شئے ہے جو آدمی کے لیے واضح راستہ متعین کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر آنے کے انسان کے مقصد کی اکاسی کو کرتا ہے اور کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے یہ بے وفائی والا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے کسی اور کو مانا جائے کسی بھی انسان سے آپ سوال کیجئے کہ ایک ایسی عورت جو کہ دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے کھانے میں بھی اور کھانا پکانے میں بھی ہر اعتبار سے مکمل ہے ساری خدمات اچھے طریقے سے انجام دیتی ہے لیکن ایک عیب اس کے اندر ہے کہ وہ جس طرح تمہیں دیکھے گی دوسرے کو بھی دیکھے گی تو کیا کوئی آدمی گوارہ کرے گا کہ ایسی بیوی کو اپنی شریک حیات بنا لے ایسی بیوی کو قطن وہ شریک حیات بنانے کے لئے تیار نہیں ہوگا ایسی عورت کو قطن اس بات کے پر راضی نہیں ہوگا کہ اپنا شریک حیات بنائے قطن تیار نہیں ہوگا وہی چیز ہے جو یہاں لاکر بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کی گہرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ میرا بندہ میری نعمتوں کے اندر پڑھنے کے بعد میری عبادت میں کسی گہر کو شامل کر لے میری بھی عبادت کرے کسی گہر کی بھی عبادت کرے یہی وجہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے زانیہ کا اور مشرقہ کا جب تذکرہ کیا تو وہاں پر ایک بہت پیاری بات کہی کہ زانیہ عورت سے یا کوئی مشرق ہی نکاح کرے گا یا کوئی زانی نکاح کرے گا اس لیے کہ مشرق جو ہوتا ہے یہ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در کے پر جاتا ہے اور زانی جو ہوتا ہے یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے در کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در کے پر جاتا ہے وہی چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے دونوں کا معاملہ یقصہ ہے دونوں بے وفاہے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفاہی کرتا ہے یا ایک عورت اپنے مردوں کے ساتھ بے وفاہی کرتی ہے اور مشرق جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بے وفاہی کرتا ہے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے جو اللہ کو قطن کا بارہ نہیں ہے یہی بات ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے اور اس میں شرقوں کی حقیقت کو بھی نمائے کر دیا گیا ہے کہ شرق و اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت یا اللہ تبارک و تعالی کے اسمہ و صفات میں یا اللہ کی ربوبیت میں کسی گئر کو شامل کر لیا جائے اسی کو مشرق کہا جاتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے سخت و قسم کے عذاب کا مستحق بنے گا سب سے سنگین جرم اسی کے پر آیت کیا جائے گا تو سورہ انام کی وہ آیت جہاں پر ہم چل رہے تھے قرآن مجید نے کیا کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی یہ ملاوٹ جو کرنے والے ہیں یہ مشرقین ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر لیتے ہیں ایسی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں ہے اس کے بعد قرآن مجید ایک بڑی عجیب و غریب بات بہن کرتا ہے انہی لوگوں کے لئے امن ہے آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تاریخ کے واقعات دیکھیں کہ اصحاب اکرام جب ایمان لے کر آئے ان کی زندگی کیا ہو گئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کو دیکھئے حضرت سحیب رومی کو دیکھئے حضرت خباب بن عرط ہے اور اسی طریقے دیگر اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ ان کی زندگیاں اسلام کے قبول کرنے کے بعد کیسی بن گئی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک ایسی عظیم شان شخشیت کہ اللہ نے اتنی دولت اور نعمت عطا کی تھی کہ ایک مرتبہ جو کپڑا زیبے تن کر لیتے دوبارہ نہیں پینا کرتے تھے خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس گلی سے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کا گزر ہوا ہے یہ عالم ہے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو کا لیکن جب مسلمان ہوئے نتیجہ کیا نکلا کہ گھر سے برہنہ کر کے سارے کپڑے اتار کر باہر کیا گیا ماں کو تھوڑا سا شرمہائی آئی تو اتنا سا کپڑا دے دیا جس کے ذریعے سے وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھاک سکے یہ نتیجہ تھا عقید توحید کو گلے لگانے کا سینے میں بسا لینے کا اور دیگر اصحاب اکرام کے واقعات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا عالم یہ تھا کہ ایک مطبع ان کے مالک نے انگارہ دہکانے کے بعد چیت ان کے پر لٹا دیا اور ان کے سینے کے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ اٹھنا پائے جب تک وہ انگارے بچھ نہ گئے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو کو اٹھایا نہیں گیا سوچئے کیا عالم رہا ہوگا کیسی تقالیف دی گئی اصحاب اکرام کو صرف اسی بنیاد کے پر کہ وہ عقید توحید کے حاملین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے لئے تیار نہیں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تپتیوی ریتوں کے پر گھسیٹ آ جاتا تھا اور وہ ٹیمپریچر کیا ہے اور وہ حدت کیا ہے آپ کو معلوم ہے اس کی حرارت کتنی آج ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہم جب دیکھتے ہیں کہ گرمی پہتالیس ڈگری کو پہنچ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں برداشت نہیں ہوتی ہے جب کہ عرب کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہوا کرتی ہے اور اس حالت میں پتھر کے پر ریگستان میں جو کہ پتھریلہ علاقہ ہے اور دھوب کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس مقام کے پر انہیں کسیٹا جاتا تھا کیسی کیسی تکالیف دے گئی اب یہ واقعات جو بتا رہے ہیں اس سے تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا ہے کہ اصحابے کرام ایمان لانے کے بعد پریشان ہو گئے پھر قرآن مجید یہ جو کہہ رہا ہے کہ اولائی کلہ ہم الہم انہی لوگوں کے لئے امن ہیں جبکہ واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں وجہ کیا ہے دیکھئے وجہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سا توجہ دے غور کرے تو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی بات کیا ہے دیکھیں دنیا میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ مالدار بن جاتا ہے اس کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے تو چوروں کی ڈاکوں کی نگاہ اس کی طرف لگ جاتی ہے کیسے اس کی دولت کو چوری کیا جائے یہی معاملہ روحانی دنیا میں عقید توحید کا ہے کہ شیطان اس شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے لگ جاتا ہے جس کے پاس عقید توحید کی دولت ہے اس لئے کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہی وہ عقید توحید ہے جو آدمی کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا ہے اور اسے مطمئن لگنے والا ہے اور آخرت کے ہر موڑکے پر یہی عقیدہ اسے اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی جنت تک لے کر جانے والا ہے یہی عقیدہ ہے اس لئے شیطان اس عقیدے کو چھننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس عقیدے کو اس سے جدا کر لیا جائے جب یہ عقیدہ اس سے چھن لیا گیا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے اب وہ آدمی جب عقید توحید کا حامل ہی نہیں ہے تو مسئلہ کیا رہ گیا ہے تو توحید کی دنیا میں روحانی دنیا میں توحید کے پر شیطان کی سب سے زیادہ نگاہ ہوتی ہے یہ ثابت کر دیا کہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے دنیا کی ہر شیطان کو قربان کیا جا سکتا ہے مال لٹایا جا سکتا ہے ساری نعمتیں قربان کیا جا سکتی ہے کاروبار لٹایا جا سکتا ہے لیکن عقید توحید کو کبھی نہیں لٹایا جا سکتا ہے وہی بات ہے جو یہاں لاکر اصحاب اکرام نے ثابت کی اور قرآن مجید نے کہہ دیا حقیقی امن انہی لوگوں کے پاس ہے اس لیے کہ جسے عقید توحید مل گیا اللہ کی وحدانیت سے جس کا پالا پڑ گیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو سمجھ لیا اس سے بہتر اس دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے اور اس لیے قرآن مجید کہتا ہے امنوں کے اندر ہے اور قرآن نے سورہ رات کے اندر بھی بیعن فرمایا اس بات کو سمجھ لے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے ذکر سے ہی دھی لوگ کو اتمنان ملتا ہے اور سب سے بڑا ذکر اللہ کی توحید ہے اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا ہے سارا اعتماد سارا توقل یقین اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے پر ہی ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کونسی نمت ہوتی ہے تو لائک اللہم اللہم انہی لوگوں کے لئے امن ہے اوازے ہو گیا اور ہدایت بھی انہی لوگوں کے لئے اس لیے کہ سب سے بڑی ہدایت عقید توحید ہے بلکل وعد راستہ ہے سرات مستقیم ہے اس راستے کے پر چلنے والے ہی درست اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اللہ کی جنت کے مستحق بنیں گے اس آیت کے بعد چند آیتیں اور آتی ہیں جس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اٹھارا انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ قرآن مجید کرتا ہے وَلَوْ أَشْرَقُ لَحَبِتَنُمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ان کے سارے عامال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا سوچ یہ اٹھارا انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بھی بالفرض شرک کرے اللہ ان کے تمام عامال کو ضائع کر دے گا تو عام مسلمانوں کی کیا وقت رہ جاتی ہے جبکہ انبیاء کرام توحید کے لمبادار ہوتے ہیں اور شرکوں کے خاتمے کے لیے ہم آ وقت تو تیار رہتے ہیں لہذا ہماری سمداری ہے کہ ہم عقید توحید کو سمجھے اس کے پر قائم رہے شرکوں کی حقیقت کو سمجھے اور اس سے بچنے کی حد تل امکان کوشش کرے اور دیگر مشرقین کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عقیدے کے مطالب بہن کر رہا ہوں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے اسی کے پر ہمارے عامال تیہ کے جاتے ہیں لہذا ان حقیقتوں کو سماننا بہت ضروری ہے جو باتیں ابھی ہم نے اس نششتوں کے اندر سنی ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں عقیدے کے پر بہت توجہ دینا ہے اپنے عقیدے کے بارے بڑا فکر مند رہنا ہے شرکوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ یہ باتیں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ توحید کا عقیدہ ہمیں کس موڑ کے پر قائم آئے گا کیسے کیسے کام آنے والا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس نششتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ